دیر اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا بھائی ہم نے اس طرف جانا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر اللہ نے میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے تو میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا نہیں جناب انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ جہنمی ہیں تو کبھی آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ جنتی ہیں تو آپ نماز چھوڑیں گے نہیں نماز ہی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ یہ کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گھڑ بھر کرتا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ کیوں کہا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے نا کہ دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں ایرزلٹ نہیں نکلتا تقدیر غالب آ جاتی ہے آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے محنت کیا آخرت جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ لیٹڈ ہے جو آپ یہاں بوئیں گے وہ وہاں کٹیں گے اس میں کوئی بیڈ لک بھی نہیں ہوگی جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ آپ کو پھل مل جائے گا وہ اللہ کا علم ہے سیم سوال بخاری مسلم میں آیا کہ سیدنا علی نے حضور سے کیا تو نبیل اسلام نے بھی یہی جواب دیا حضرت علی نے یہی سوال کیا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جنمیوں کا جنم میں جانا تیہ ہے تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل یعنی جو عمل کر رہے ہیں نا وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو اور چاہو ناشکری کی اور پھر وہ جو عدیث بخاری مسلم کی جو انہیں بیان کی مولا علی کے حوالے سے اس میں آگے پھر نبیل اسلام نے سورت اللیل کی آیات تلاوت کی اپنے بات کی دلیل میں دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کوڈ کرتے تھے جب نبیل اسلام نے حضرت علی سے یہ کہا کہ عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورت اللیل سورت نمبر نائنٹی ٹو پالہ نمبر تیس میں بلکہ اس سے پہلے آئے بے شک تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے کوشش مختلف کرتے ہیں ہونا تو چاہیے سارے اس کی طرف جائیں تو جو کوئی آتا کی روش اختیار کرے یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے لوگوں کے اوپر وَتَّقَا اور اللہ سے ڈھرے یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرے حقوق اللہ بھی اور حقوق اللہ بھی وَالصدقَ بِالحُسْنَةً اور جو بھی سچی بات